جس طرح ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کوئی اس سے اختلاف کرے کوئی ان کی سیاسی پالیسی سے اختلاف کرے لیکن چودری پرویز علاہی کا ایک منصوبہ آج بھی پنجاب میں جا رہا ہے اور لوگ ان کو دعائیں دیتا ہے ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو والے سے یہ ہر کسی کو ماننا پڑے اور ہر حکومت میں وہ منصوبہ جاری رکھا ہے انہوں نے بھی جاری رکھا ہے ہمارا ٹائم بھی کوئی دو تیم سال آئے ہم نے بھی وہ جاری رکھا تو مجھے یہ بتا دیا جائے کہ یہ بہت بڑا کام کرنے جاری ہے اگر یہ آئے واش نہیں ہے تو ایئر 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 کام بنے کم از کم مجھے اپنے چار پانچ ڈسٹرک کا پتہ ہے بکھر ہے کھشاب ہے سرگودہ ہے میاں والی ہے ادھر تو کوئی ایسا دور دور تاکہ نشان نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایئر 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 بنے گی کیا اوزر سڑک پہ جہاز کو اتاریں گے کیا وہاں کے مریض کے لیے آپ کو ایئر ایمبولینس ان کو نہیں لگتا کہ ان کو ضرورت پڑے گی ایئر ایمبولینس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو کسی حادثے کی جگہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ آپ کو لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ کوئی اور فیسیلٹیز نہیں ہے تو یہ پینتالیس کروڑ کا آپ نے آئی واش تو کر لیا ہے ویسے میں آپ کو یہ بھی ارز کر دوں یہ منصوبہ بھی شروع ہم نے کرنے لگے تھے لیکن ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی یہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت کی وزیر صحت کا یہ منصوبہ انڈر کنسیڈریشن تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن اینی ہاؤ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ تو ان کو ضرور بتانا چاہیے تھا منصور صاحب کو کہ ہم نے فلان ڈویجنل لیول پہ ہم شروع کر رہے ہیں ہیلی پیٹ جب فلان فلان ڈسٹرک ہم نے چن لی ہیں ان پہ کر رہے ہیں تو ابھی پینچتالیس کروڑ روپے کا انہوں نے اگر یہ ہیلی پیٹ بنائیں گے تو میرے خیال میں ایمبولنس نہیں ہوگی جو ایمبولنس ائر ایمبولنس کا کریں گے یہ وہ وہاں یہیں سے اڑے گی دیفین سے کسی ہسپیٹل سے میں ہسپیٹل تک آ جائے گی کسی اور جگہ پہ آ جائے گی عام آدمی کو سر اس کا کوئی فائدہ دیں ان کو چاہیے یہ کہ یہ ٹوٹل اپنے ڈی ایچ کیوز کو ڈی ایچ کیوز کو یہ آر ایچ سیز ہیں ان کے ڈی ایچ کیوز ہیں ان کی فصیل سے پہلے ہیں پورا لوگ مر رہے ہیں عذر کالی والا واقعہ آپ کو یاد ہے اور انہوں نے عذر بند کر دیا کمرے میں اور تین دن بعد مریض کی لاش ملی ہے آپ کے علم میں ہوگا آپ کے سیکٹری صاحب عذر گئے ہیں دورے پہ تو وہاں پہ انہوں نے بند کر دیا اس بچارے کو اور یاد کی کو نہیں رہا تیسرے دن اس کی لاش ملی ہے سیکٹری ہیلتھ گیا تھے اب جناب یہ کلینک آن ویلز ہے اب کلینک آن ویلز پہ محترمہ کی تصویر لگ گئی اب اس کی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں مجھے یہ بتاتے ہیں اس کے ٹنڈر کب ہوئے یہ کب امپورٹ ہوئی ہیں سر یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا تھا جو دسمبر دو ہزار بیس میں گورنمنٹ سے اور ایمیوز سے یہ اس وقت ان تین مہینوں میں کب انہوں نے یہ تو فنشنل ہے پہلے جناب سپیکر جناب یہ فنشنل ہے ایک دو عمران خان کا آپ تاریخ کچھ دوہزار بیس کی تاریخ ہے منصر صاحب نوٹ کرنے میں چاہتا جناب وہی چیز کی بھائی جان دوسرا سر آپ کا جو ترکیاتی بجٹ کا اس میں جو آپ نے صحت میں دیا ہے وہ ہے جناب ایک سو اٹھائیس ارب روپے جناب سپیکر کتنی ڈھٹائی سے یہ پائنچ سو انتالیس ارب روپے کو کنیکٹ کر رہے ہیں اگریکل ہیلتھ کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پائنچ سو انتالیس ارب روپے یہ ہم نے رکھا ہے ہیلتھ کے لیے اس میں سے غیر ترکیاتی بجٹ ہے جناب اب غیر ترکیاتی بجٹ کا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ غیر ترکیاتی بجٹ کیا ہوتا ہے وہ چارج ایکسپینڈ ڈیچر ہوتے ہیں اور ان ایکسپینڈ ڈیچر میں کوئی کمی بیش ہی نہیں ہو سکتی اور وہ ایکسپینڈ ڈیچر اسی طرح ہی ایز اٹھائیز رہتے ہیں یہ ایک سو اٹھائیس ارب روپے ٹوٹل بجٹ کا بنتا ہے جناب چیئرمن ٹو پائنٹ تھری فائیو یہ صحت کے لیے ان کی پرارٹی ہے یہ جو انہوں نے ایک سو اٹھائیس ارب روپے رکھا ہے یہ صحت کے لیے ان کی پرارٹی ہے یہ آپ خود چیک کر لیں کہ صحت میں سوائے اپنے نام بنانے کے اپنے نام پہ یہ بجٹ کو یہ منصوبوں کو رکھنے کے صرف اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جناب سپیکر جناب چیئرمن کہ نام رکھے جائیں گے تو ہمارا نام باقی رہے گا یہ نام رکھے جائیں گے تو نام باقی نہیں رہے گا نام باقی رہتا ہے امام کی خدمت سے اور امام کے ساتھ پیار کرنے سے جو کہ اس وقت یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم نے اس امام کو زندہ درگور کرنے جناب سپیکر اب جناب سپیکر میں آ جاتا ہوں تعلیم پہ تعلیم کا ٹوٹل بجٹ ہے جناب سپیکر جو انہوں نے الفاظ کی ہیر پھیر اور جو کیموفلوج کیا آئے واش کیا چھے سو انہتر ارب روپے چھے سو انہتر ارب روپے میں سے چھے سو چار ارب روپے ان کا غیر ترکیاتی بجٹ ہے اب چھے سو چار ارب پہ اگر آپ نکالے تو باقی بجتے سکول ایڈوکیشن کے لیے بیالیس ارب غیر اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے بجتے سترہ ارب روپے اب ہائر ایڈوکیشن میں انہوں نے کیا کیے ہائر ایڈوکیشن میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یونیورسٹری کے پیسے بند کرنی ہمارے زمانے میں گیارہ ہم نے نئی یونیورسٹریز کرنے کے اعلان کیا اور سکول ایڈوکیشن کے جناب سپیکر اگر آپ بیالیس عرب روپے ٹوٹل بجٹ میں سے پرسنٹیج نکالیں تو وہ بنتی ہے زیرو پوائنٹ سیون سیون پرسنٹ ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتی اور ہائر ایڈوکیشن میں جو ان کی بنتی ہے وہ بنتی ہے زیرو پوائنٹ تھری والی اب چونسٹھ فیصد لوگ ہیں جناب چیئرمن جو پچیس سال سے کم ہیں ان میں سے چالیس فیصد لوگ ایڈوکیشن سے محروم ہیں کیا یہ حکومت آرٹیکل ٹرنٹی فائیو اے پہ عمل کر رہی ہے کیا ان کو یہ چالیس فیصد لوگ جو اس وقت انپڑ ہیں کیا ان کو یہ تعلیم اس سے جو زیرو پوائنٹ سیون سیون پرسنٹ ہے ان سے وہ دے گی جناب سپیکر ہمارا پنجاب جو ہے رورل بیس ایڈیا میں نے ان کی بجر بک دیکھی ہے ہمارے پنجاب میں پوزیشن یہ ہے کہ سکیٹل عبادی ہے وہاں پہ جب بچی میڈل میں پہنچتی ہے تو اس کی عمر کافی ہو جاتی ہے جناب کتنے ہائی سکول انہوں نے بنائے ہیں جو ان کا پچھلے دور تھا جو ان کے پچھلے دور حکومت تھا آپ کو شاید یاد ہو اس پچھلے دور حکومت میں انہوں نے سکول کی اپگریڈیشن پہ اور نئے سکول پہ پابندی لگا دی تھی اٹھائی سو ستاسی ہم نے سکول اپگریڈ کیا اور نئے بنائے تین سالوں میں یہ ریکارڈ پہ ہے اور انہوں نے مکمل پابندی لگائی مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ یہ ہائر ایڈیوکیشن یا سکول ایڈیوکیشن میں جو پیسے رکھے ہیں اس میں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ضروریات پورا کریں گے سر اس وقت چاہیے تو یہ تھا سوبے میں ایمرجنسی لگنی چاہیے تھی ایڈیوکیشن ایمرجنسی پتہ نہیں یہ کس دور میں پھر رہی ہے یہ گورنمنٹ سوائے اپنے عللہ تللوں کے سوائے اپنے ذاتی خرچوں کے ان کے پاس جی رانا شباہ صاحب اپنی رانا شباہ صاحب گپ شب ختم کریں لیڈر آف دا اپوزیشن تقریر کر رہے ہیں اور آپ ادھر جنابے چیئرمن ان کو اس صوبے میں ایمرجنسی لگانی چاہیے ایڈیوکیشن ایمرجنسی میں ساتھ ساتھ مشورے بھی دے رہا ہوں ماننے انہوں نے نہیں ہے اچھی بات یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اور ان کو یہ کرنا چاہیے کہ سو فیزہ سکول کو بچوں کے لیے لانے کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا انصاف تعلیم پروگرام نام تو انہوں نے وہ نہیں رکھنا اپنے ہی کو نام رکھنا ہے اس کے لیے مسجد کو سکول ڈکلیئر قرار دیا جائے نائنٹین ایٹی فائیو میں جس مسلم لیگ کو انہوں نے توڑا تھا اور جنیجو محمد خان جنیجو کو جب بست کیا گیا اور یہاں پہ اس کو مارا گیا محمد خان جنیجو ہمارے پرائیم میسٹر سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اس وقت ایک نئی روشنی سکول بنے تھے مسجد کے اندر تھے مسجد مکتب نئی روشنی سکول مسجد مکتب نئی روشنی سکول وہ آپ مسجد میں کیوں نہیں بناتے آپ کے پاس بی اے بی اے سی کے بگری اولڈر کافی پھیر رہے ہیں ان کو آپ اضافی نمبر دے دیں اضافی جس طرح ان سی سی کے نمبر ہو جاتے تھے وہ ولنٹیئرلی بھی کام کرنے کو کئی لوگ تیار ہوں لیکن آپ کچھ کریں جو صحیح آپ جب شروع ہوتے ہیں آپ شروع ہوتے ہیں بات شروع ہوتی ہے جو تین سال ہماری گورنمنٹ رہی ہے اس پہ شروع ہوتی ہے عمران خان پہ بات شروع ہوتی ہے عمران خان پہ ختم ہوتی ہے جناب سبیکر کچھ وی ان تو اپلائے کر لیں آپ نے آگے جناب سبیکر جنگلات کے لیے انہوں نے آٹھ ارب روپے کا پروجیکٹ رکھا ہے میں پھر اسی جگہ پہ آوں گا الوکیشن کو نہیں آٹھ ارب روپے کے پروجیکٹ کے لیے ایک ارب روپے الوکیشن ہے اچھے سر میں ایک اور بات آپ کو ارس کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کی سب کیوں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں پچاس ارب روپے کا امنے پروجیکٹ رکھ سی ہے یہ ان کے سلیکشپ پروگرام اس کے لیے آپ الوکیشن رکھ رہے ہیں ایک ارب روپے ایک ارب کا مطلب ہے آج سے دو سال پہلے پچیس کرون روپے سر آپ پچاس پچاس ارب روپے کے پروگرام کی الوکیشن کر رہے ہیں دس پرسن پانچ پرسن آپ کیسے مکمل کریں گے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو دھوکھا دیں آپ لوگوں کو کیمفلاج کریں اس کے علاوہ مجھے بچائیں اور کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ سر ہمارا منصوبہ تو بلین ٹری منصوبہ ساری دنیا جانتی ہے اور اس کو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے اور کے پی کے پے اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں سوائے اس بات کے کہ عمران فوبیا ان کو ہوئے یہ کیوں نہیں اس منصوبے کو ازر پنجاب میں لے کیا آتے ہیں دیکھیں سر اچھے منصوبوں کو لے کیا ہیں ہمیں اگر یہ گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہوئی گئی ہے ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے ان کو موقع اللہ تعالیٰ نے یہ آخری موقع دے دیا ہے تو یہ کم از کم کچھ اچھے کام تو کر جائے ابھی بھی ان کے اندر سے بغض عمران نہیں نکل رہا جناب ایک انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے جناب سپیکر یہ مریم کی دست تک اب مجھے اس پروگرام کے کوئی مقصد سمجھ نہیں ہے وہ کوئی منسٹر صاحب اپنی انکلوین کی جو ہوگی ان کی سپیچ کہ کیا ضروری ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں تک اگر کوئی پلین کرنا چاہتے ہیں اگر لوگوں کو کوئی سہولت دینا چاہتے ہیں تو لوگوں کو یہ دو تین ناموں سے کیوں ابلائج کر رہے ہیں اپنے کسی اور سے کر دیں یہ ان کے والے صاحب منسٹر فنانس کے اس زمانے میں میئر تھے یہ زمانے میں جن لیٹرز کی یا بات کارین کا وجود بھی نہیں تھا وہ اس زمانے کے سیاسی تھی انہی کے نام پہ کوئی منصوبہ رکھتے ہیں بڑا کام کیا ہے انہوں نے میرے والے صاحب یوز اف ڈسٹرک کانسل میں تھے اور جب لاہور میں پنجاب کانسل کی ایک میٹنگ ہوتی تھی وہ سب کو وہ کھانہ دیتے تھے بڑے وزہدار آدمی تھے تو ان کے نام کوئی کو رکھ دیں اس زمانے کے میئر سے ان کے والے صاحب میئر بنے پورے لاہور تھے انہوں نے تو اپنے نام پہ آج دن تک کوئی چیز نہیں دکھی تھی تو سار انہوں کو بس یہی ایک فوبیا ہے کہ یہ صرف اپنے نام کی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اب جناب سپیکر انہوں نے ایک اور کام کیا ہے وہ ہے انہوں نے ایک سو ستاسی ارب روپیہ رکھا ہے پولیس کے لئے اب میں ہوتے ہو سلبان ایک سو تریسٹھ ارب روپیہ انہوں نے رکھا تھا پچھلی طفعہ ایک سو ستاسی ارب روپیہ انہوں نے پولیس کے لئے رکھا ہے اب اگر آپ جائیں تو پولیس کا کام کیا رہ گئے پولیس کا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارا صوبہ خصوصاً بن جا نائن میہ پہ آکے کھڑا ہو گیا نہ یہ نائن میہ سے آگے جا رہا ہے اور نائن نائن میہ سے یہ باہر مکن گیا پولیس کا ایک ہی کام رہ گیا ہے اس وقت ان کے نزدید پولیس اچھی ہے میں مانتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نائن میہ کے واقعات کے بعد جناب چیئرمن اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد آلیہ حمزہ سنم جاوید میاں محمود الرشید اجازت چودری صاحب عمر سرفراس چیما اور ہمارے ملکری کوٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں جن میں ہمارے ایک ایم پی ابھی تھے میاں عثمان اکرم صاحب یہ ہمارے خود چیئرمن امران خان اور ہمارے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی جناب سپیکر پولیس کا کیا کام ہوتا ہے پولیس کا کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اف آئی آر کے بعد جو فسٹ انفرمیشن رپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ چلان مکمل کرے ہمارے یہی کیسز ہیں جو ہمارے پندرہ ہزار لوگ نو مئی میں انہوں نے نامعلوم لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور ان پہ غلط اف آئی آرز دے جناب سپیکر آئی دن تک ان کے چلان مکمل نہیں ہوئے یہ ہے اس پولیس کا کردار اس پولیس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گھروں میں آپ نے داخل ہونے جناب سپیکر اس کا کوئی کام نہیں ہے کیوں پیسے بڑھائے گئے ہیں ایک سو تریسٹھ ارب روپے سے ایک سو ستاسی ارب روپے کیوں پڑھائے گئے ہیں ایک سال میں کیا ضرورت پڑ گئی ہے پولیس کو ہمیں بھی بتا جائے پولیس کا کام تو یہ ہے سر کہ باول لگر والا واقعہ آپ کے سامنے ہیں کھاریاں والا واقعہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے پچھلے جنہوں ہمارے ورکرز پہ ہمارے ایم پی ایس پہ پرچا ہوا لئیہ میں حافظہ بات ہمارے ایم پی ایس کا گھر توڑا گیا پڑی میں ہمارے ایم پی ایس پہ پرچا ہوا ہمارے ایم پی ایس امیر الہسن بھٹی ہیں راجت تنویر ہیں کرنل شعب شہاب الدین خان میاں اسلام اقبال صاحب یہ آنے نہیں دے رہے یعنی ستم دریفی یہ دیکھیں کہ ایک بندہ زمانتے دو دفعہ لے چکا ہے یہ نہیں آنے دے رہے میاں حماد حضر جو ہے وہ زمانتوں کے ساتھ پھر رہے جہاں جاتا ہے پیچھے پہنچ جاتے ہیں مارے پنجاب کے صدر ہیں اس کے باوجود جو کچھ جوزری پرگیج علائے کے ساتھ انہوں نے کیا اسی سال کے بزرگ فارمہ چیپ منسٹر تھے فارمہ ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے سپیکر رہے چکے ہیں یہ ان کی اسی جو کارکردگی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو آپ پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں یہ آپ کا کارنامہ ہے اسی کارنامے پہ آئی جی پنجاب کو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناہل آئی جی پنجاب ہے اور وہ پی رول پہ کام کر رہا ہے اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی بلکہ پنجاب کے خاندان کی پی رول پہ کام کر رہا ہے اس کو آپ تقریباً بائیس تیس عرب روپیہ اس غریب عوام کے ٹیکسز کا دے رہے ہیں اسی لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں پکڑیں ہمارے گھروں پہ آئیں ہم تو جنابے چیئرمن آپ کو چابیاں دے دیتے ہیں اپنے گھروں پہ ہم چھوڑ جاتے ہیں یہ سارے جو ہمارے ایم پی ایس ایم ایس ایم پی ایس بیٹھے ان پر پرچے کروا دے ایک دفعہ ہی ہم اسیمبلی کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں اب جہاں کہیں پہ ایک کنونشن ہوتا ہے یہ جو حفظہ باد والا کنونشن تھا یہ چار دھواری کے اندر تھا چاند لوگ ادھر آئے ہوئے تھے زمانت پہ آیا میہ حماد کوئی افسکونڈر نہیں تھا اس نے پروٹیکٹ زمانت کروای ہوتی اور پیچھے جو انہوں نے اس گھر کا حال کیا جو باعزت خواتین تھی ان کا حال کیا سر یہ کو پنجاب میں یہ کیا کر رہے تھا یہ ٹائم ان پہ بھی آنے تو یہ پولیس کو اسی لئے یہ دے رہے ہیں سر ادھر ایک ہمارے اسامہ گجر صاحب تھے اور اویس جکھڑے ہمارے ام اے نے ان پہ اف آئی آر دوں لیکن میں جناب چیئرمن اس میں کیا کہوں مجھے ایک ایک یاد آتی ہے ایک بات میڈم چیف منسٹر نے جب سی ایم بنی تو انہوں نے یہ کہا تھا یہ بات ذرہ میری آپ غور سے سنیں سر کہ میں روچلس ثابت ہوں گے اب میں نے جب اس روچلس کا مطلب دیکھا تو میں نے کہا واقعی وہ ٹھیک ہے اس روچلس کا مطلب سر اگر آپ دکشنری میں جا کے دیکھیں ایک ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی چیف منسٹر ایک اوپن لی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں روچلس ثابت ہوں گی تو اس کے مطلب چار پانچ تو جو مجھے پتہ ہے اس میں ایک تو without pity merciless cruel unforgiving and brutal سر آپ اندازہ لگائیں کہ چیف منسٹر پنجاب فارم 47 ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہمارے بارے میں پوری کہہ رہی ہے پورے پنجاب کے بارے میں کہ میں روچلس ثابت ہوں گی یہ انہوں نے خود کہا ہے میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا اور یہ پانچ ڈکشنری میں آپ خود چیک کر رہے ہیں یہ پانچ مطلب تو میں نے دیکھئے تو ہم کیا سمجھیں کہ ہمارا واسطہ ایک ایسی مسلط کی ہوئی گورنمنٹ سے پڑھ چکا ہے جو کہ ہمارے لیے کوئی رحم نہیں رکھتی کوئی انصاف نہیں رکھتی اور ہم نے اس کے ساتھ جنگ تو کرنی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی طرح جنگ کرتے رہے ہیں جناب اس میں اب میں آپ کو جناب چیئرمنٹ آؤں گا جو انہوں نے شاہ خرچیاں رکھی جناب چیئرمنٹ سب سے پہلے گورنر ہاؤس گورنر ہاؤس کی شاہ خرچیاں انہوں نے جو رکھی ہیں غریب کے پیسے سے ایک اشاریہ چھ ارب روپیہ یہ بجٹ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا سفر نمبر پینچی سے ایک اشاریہ چھ ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے جناب چیئرمنٹ انہوں نے گورنر کی ہاؤس کے خرچے جو رکھا ہے یہ ان کی ان خرچوں سے علاوہ ہے جو ان کے امپلائز کے یا وہ خرچیں یہ ان کی علاوہ میں بتا رہا ہے اس میں تنخواہیں شامل نہیں ہیں کہ ملکس صاحب کل کہیں بے شاہ خود چیک کر لیں اس کے بعد جناب چیئرمنٹ صرف یہ ارز کروں گا زیادہ لمبا ٹائم ہو گیا میں کیونکہ ان کے جو بجٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ دو دن بھی بندہ بول سکتے ہیں اب سی ایم ہاؤس کی مہمان نوازی جناب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرے ٹیلی بینچز کے جو دوست ہیں ان کی پتہ نہیں ادھر کیا مہمان نوازی ہو رہی ہے ویسے میں ان کو یہ بتا دوں کہ سی ایم ہاؤس کی صرف مہمان نوازی کے لیے ایک اشاریہ تین عرب روپیہ رکھا گیا صرف مہمان نوازی کے لیے جو بندہ ایٹ کلاب میں جائے گا اے اور غریب کے ٹیکسز کا پیسہ ہے اب پتہ نہیں ان کی مہمان نوازی اتر کیسے ہوتی ہے لیکن اپنے ذہن میں میرے بھائی یہ رکھیں کہ ایک ایک اشاریہ تین عرب روپیہ سی ایم ہاؤس کی مہمان نوازی کے لیے رکھا گئے جناب چیئرمنٹ یہ سارا بجٹ یہ جتنا بھی انہوں نے کیا کیا آئی دن تک جو ہماری روچلس چیز منسٹر ہے انہوں نے اپنی منی ٹریل دی تھی اس وقت جب انہوں نے کہا تھا کہ میری جو پاکستان میں بھی جہداد نہیں چلو اس وقت نہیں جی تو یہ جو گیارہ بلین روپیہ ہیں یہ واپس منگ والے دبائی لیگس والے تب بھی صوبہ کا کچھ حل نکل آئے گا کیوں بھی صوبہ کو زندہ ترگور کرتے ہیں جناب یہ پروگرام دیں یہ کم از کم کوئی ایسا پروگرام دیں جو کہ ان کا اگر انہوں نے پچاسی میں جب یہ بنے تھے کوئی پروگرام دیئے ہوتے تو آج پتا ہوتا ایک ڈوین کو لے لیں گجرہ والا ڈوین کو لے لیں چالیس ہزار اکر گجرہ والا ڈوین میں بنجر زمین پڑھی ہے اس وقت بھی پڑھی ہے کیوں نہیں وہ نوجوانوں کو دیتے فارمز کے لیے گجرہ والا ڈوین کو لے کے ہم نے موڈل ہم نے یہ موڈل بنایا ہے ڈوینل ڈیویلپنٹ پروگرام کے ہمارے پاس موڈلیں ہمارے سے لے لیں میں آپ کو بھی دے جوں گا ان کو تو توفیق نہیں ہوگی کہ یہ کوئی اچھی چیز اڈاپٹ کریں ہماری کیونکہ یہ امران فوبیہ میں مکمل طور پر گرفتار ہیں جناب چیئرمن چالیس ہزار اکر گجرہ والا ڈوین میں اس وقت بنجر پڑھی ہے کیونی فارمن کے لیے دیتے ہیں نوجوانوں لیپ ٹاپ کیا چیز ہے اس کے بعد وہاں پہ دیکھیں کہ سکل کون کون سی جنورسٹیز بن سکتی ہیں وزیر آباد میں آپ کا کٹلری کا سب سے بڑا کام ہو رہا ہے اور آپ کی جی ڈی پی میں ٹوٹل ٹو پرسنٹ اس کا حصہ بنتا ہے اس پورے ایریے کا کشکزم کا پروگرام دیں ہمارے پاس وہ پروگرام ہے سر ہم ان کو دے سکتے ہیں لیکن ہمارا نہیں لیں گے اور اس کے بعد جنابے چیرمن میری ڈیمانڈ ان سے یہ جو بجٹ انہوں نے دیا اس کو پھینک دے رضی کی ٹوٹل یہ کوئی بجٹ نہیں ہے اور یہ جو میرے بھائی آج یہ بات کر رہے ہیں یہ چھے مہینے بعد میں ان کو بتاؤں گا ان کے ساتھ بھی دھوکھا ہو رہا ہے 842 ارب روپے کے ترکیاتی کام میں جو انہوں نے دیئے 101 ارب روپے ایلوکیشن ہے بجٹ بک پڑھ کے تو دیکھیں وہ ایلوکیشن 842 ارب روپے میں سے 101 ارب روپے اور تمام تب ریونیو میں ہے کیپٹل میں ایک بھی نہیں ہے آپ نے 54% آپ نے بڑھانے محصولات لوگوں کو زندہ درگور کرنے اور اس کے بعد آپ نے کسی کی دس کلومیٹر سڑک ہوگی تو اس کو پچاس لاکے لوکیشن کر دیں گے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگلے سال وہی پیسہ روائز میں بڑھ جائے گا جو کام پانچ کروڑ میں ہوگا اس عوام کا وہ کام دس کروڑ میں ہوگا اور پیسہ عوام کا ضائع ہوگا اب میں سر جب سے آیا ہوں یہ تین مہینے گزرے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے جنابے چیئرمن میں آخر میں ایک چیزہ ضرور بتاؤں گا کہ یہاں پہ جب بھی بات شروع ہوتی ہے میں نے 1973 سے جو میں شروع ہوا میں اس لئے ہوا کہ ہمارے ساڑھے تین سال ان کے سامنے ساڑھے تین سال میں سے تقریباً ڈیٹھ سال ہمارا کروڑا میں لگا لیکن بغض امران میں اتنے مبتلا ہے کہ ان کو امران خان نہیں بھولتا ہر وقت امران خان ان کے اصاب پشانے ہیں جنابے چیئرمن میں آپ کو ہمارے تین سالہ دور میں جو ہمارے منصوبے تھے جو ہم نے مکمل کیے میں آپ کو وہ بتاؤں سب سے پہلے جناب امران خان نے بنایا احساس کفالت پروگرام نمبر ٹو لنگر خانے میں پڑھتا ہوں گے جناب نمبر تین پہ امران خان نے شیلٹر ہوم کا قیام کیا نمبر چار پہ امران خان نے روشن کارڈ بنائے نمبر پانچ پہ امران خان میں کسان کارڈ بنائے نمبر چھے صحت انصاف کارڈ نمبر ساتھ اساس سکولرشپ پروگرام نمبر آٹھ انصاف آفٹر نون سکول جو میں ان کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں یہ کام بھی کر لیں یہ کر دیئے نمبر نائن انصاف مازور بزرگ کارڈ نمبر ٹین مزدور کارڈ نمبر الیون روشن بیجٹل پروگرام نمبر ٹویل خدمتی مرکز کا قیام یہ امران خان نے سب بنائے وزیراعظم امران خان نے نمبر تھرٹین نیب کو پاکستیار بنانا نمبر فورٹین راست پروگرام امران خان نے بنایا نمبر ففٹین جنابے چیئرمن سیرت یونیورسٹی کا قیام امران خان نے کیا نمبر سکسٹین ٹورزم کو فروغ دیا جو آپ کے سامنے چاہو سوار نمبر سیونٹین بلین سنامی ٹریز کا آغاز کیا نمبر ایٹین ٹیکس ریفارمز امران خان نے بنائے نمبر نائنٹین جنابے چیئرمن آج جو کرکٹ کا حال ہو رہا ہے آپ نے ایک بندہ یہاں سے اٹھایا بنا دیا وزیر داخلہ اس کو دے دی کرکٹ جو حال ہوا ہے امران خان نے کرکٹ سے ہی کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنایا تھا اور اس وقت آپ نے دیکھا تھا کیا پوزیشن تھی پاکستان میں کرکٹ کی بحالی نمبر ٹوئنٹی ون پی ایس ایل کی کامیابی نمبر ٹوئنٹی ٹو ای ٹرانسفر اور پینشن کا کیا ہو نمبر ٹوئنٹی تھری یہ سر یہ دیکھیں نمبر ٹوئنٹی تھری پہ یہ میرے دوست کیونکہ جب کھڑے ہوتے تھے ہر وقت کہتے تھے کہ آپ نے کیا کیا بھاشا مہماند اور واسو ڈیم پر امران خان نے کام کا آغاز کروایا مجھے ایک ڈیم تو بتا دیں اب بھی ان کی حکومتیں دونوں جگہ پہ مرکز میں بھی اور صوبے میں اپنا گھر سکیم کا کام کیا جو انہوں نے اب اپنے چھت کی کیا بنایا انہوں نے بلا سود کرزے کی سکیم تھی جنابے چیئرمن اکیس نئی یونیورسٹری پر کام کا آغاز ہوا خان صاحب نے کیا اور تیئیس نئے ڈسٹرک ہسپتالوں پہ جنابے چیئرمن کام ہوا پاکستان سٹیزن پورٹرل کا کام ہوا آپ کے سامنے اور سب سے بڑی رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کا کام ہوا ہر فورم پر ہر فورم پر امران خان نے حرمت رسول کے لئے آواز اٹھائی اور جس کی ان کو سزا بھی ملی اور وہی سزا ہے جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جلوں میں رہتے ہیں جناب پی آئی اے پی ٹی وی اور انہ اے جے کو منافع بخش ادارہ بنایا زمینوں کی بیجیٹرل آئیریشن کی دنیا کی گیارمی بڑی آئل ریفنڈری کا کام کیا خیبر پختون خواہ میں جتیم خانے اور اورڈ ہونگ کا کام کیا جناب سری لنکا کے مسلمانوں کو جب مرتے تھے تو ان کو جلا دیا جاتا تھا پہلی دفعہ امران خان کی حکومت آئی اور امران خان نے ان کی تدفین کے لئے ادھر ان کو پابند کیا اور وہ آپ ان کی تدفین ہوتی ہے کشمیر اور فلسطین کے لئے آواز اٹھائی امران خان نے جناب سکول میں صبح جرود شریف جناب سکول میں صبح جرود شریف اور قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا لیڈر آف دی آپوزیشن کی تقریب کے دوران کوئی لکمیں بازی نہ کی جائے قرآن کی تعلیم کے بغیر بگری دینے کا قانون ختم امران خان نے کیا یک سے تعلیم نظام لاغو کرنے کی کوشش کی ریکوڈیک منصوبے کے قام امران خان نے کیا سعودی عرب میں سب سے بڑا کام سعودی عرب میں جو مزدوروں کی رہائی امران خان نے کروائی کب سے وہ ادھر گل سڑ رہے تھے یہ تو آپ اس ٹیل ملے انہوں نے تو ادھر لگائی ہوتی جناب چیئرمن پوری دنیا کی حکمیت صرف اللہ کے پاس ہے اس چیز کو پوری دنیا میں باور کروایا قوم کے اندر خودداری پیدا کی جناب چیئرمن ہم یہ ادھر بیٹھے ہیں جتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں ہمارے میں سے کوئی ایم پی اے آگ کے دریاں مبور کر کیا ہے ہمارے میں سے کوئی ایم پی امران خان کے ساتھ رہے گا تھا اور انشاءاللہ ہے ملکی گرتی معایشت کو جناب دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کیا تجارتی خسارے کا خاتمہ ہوا ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا غیر ملکی کردوں کی واپسی شروع ہوئی سی پیک اچھارٹی کا کیا ہم ہوئے جناب گوادر پورٹ کو امران خان نے فنکشنل کیا انفرسٹرکچر نواز دور کے پانچ سالہ دور سے ڈبل اور کم قیمت میں مکمل کیے اسلاموفوبیا کی قرارداد جناب کس نے یو ایلو سے پاس کروائی امران خان نے کروائی کشمیر کا کیس پوری دنیا میں لڑا امیگا کو اٹھے نہ دینا اور ایبسولوٹلی ناٹ کس نے کہا امران خان نے کہا تھا اور کسی نے نہیں کہا تھا بند سنتوں کو دوبارہ چلایا ریشیا کے ساتھ ملکی مفادات کہ تجارتی معایدہ کرنے کی کوشش کی اور پیٹرول اور گیس کو سستے داموں ایگریمنٹ ہونے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی تھی جب نائنس اپریل کی رجیم چینج ہوا ایلن کے دوبارہ سستے معایدے کیے احساس پروگرام کی شفافیت آپ کے سامنے جو امران خان نے چرو کی اپنے دور میں اوائی سی اجلاس دو مرتبہ اسلام آباد بلانا اور ستاون اسلامی ممالک کی سربراہی پاکستان کو دلانا یہ امران خان کا کام تھا جناب اس بیکر آخر میں یہ وہ منصوبے ہیں میں نے اس لیے یہ بتایا ہے کہ پہلے آپ سے میں ایک بات کر چکا ہوں کہ ساڑھے تین سال تھی ہمارے پاس اب بھی اس حکومت کے یہ ساڑھے تین سال میں ہمارے منصوبے ہیں پچاسی سے یہ حکومت آئی ہے طویل ترین اننگز اپنے اقتدار کی کھیل رہی ہے صرف دو کام کرنے جو ان کی اس وقت چیف منسٹر صاحبہ اپنے جو انہوں نے اس منی ٹریل کی بات کی تھی وہ پیسے دے دیں اور دبائی لیکس والے پیسے دے دیں ان کے آٹھ سو بیالیس ارب روپے سات سو ستاسی ارب روپے کسان کا اور ففٹی فور پرسنٹ جو یہ محصولات میں اضافہ کر رہے ہیں جس کو یہ ٹیکس فری پجٹ کہتے ہوئے ان کو شرم ہی نہیں آتی وہ یہ سارے کور ہو جائیں اگر یہ اپنی روتھلس چیف منسٹر کو کہہ دیں کہ خدا دران جیو پیسے واپس کریں آخر میں ایک شیئر پنجابی میں میں آپ کے گوشت گزار کروں گا ایک سر میہ محمد باکس صاحب اور ایک پیر محمد باکس صاحب جب انگریزوں نے دیلی پہ قبضہ کیا تو اس وقت پہلے ہماری مسلمانوں کی زبان فارسی ہوتی تھی تو فارسی کو بڑا مشکل ٹائم آ گیا انگریزوں نے زبان چین شروع کر دی تو پیر باکس صاحب نے فرمایا کہ اٹھ گئے باز چھڑ گئے آلنین گگی باغ دی پردھان ہو گئی اٹھ گئے باز چھڑ گئے آلنین گگی باغ دی پردھان ہو گئی وس پہ گئی فارسی بدوانے پیر بکشا گل ویران ہو گئی تھینکیو میری مجھے پیر بکشاید آلنین